مدینہ پبلک سکول خصوصی مہمان کے طور پر شریک رہے اس موقع پر الکی جی سے لے کر نائند کلاس کے اسٹوڈنٹس میں فرسٹ اور سیکنڈ رینک آنے والوں کو شیڈ اور میڈل کے ساتھ سرٹیفیکٹ سے نواز آگیا ہر مسلمان ہر علم کا حاصل کرنا فرض ہے یہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ اور قلعہ ماللہ نے جہاں قرآن مجید کے اندر مسلمانوں کو دیت بار کی تعلیم دیئے وہ ہے تعلیم علم کا حاصل کرنے لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ آج دنیا کے اندر جتنی بھی طرف ہی ہو رہی ہے اس طرف ہی کے اندر مسلمانہ کا حکم نہیں دور دور تر کے نام و نشان نہیں ملتا آج جو میں ملتا کر آگ کے سامنے بات کر رہا ہوں اس کا جو بنانے والا ہے وہ بھی انگریز اور جہاں ہمارے ہاتھوں کے اندر مبائنس ہیں مبائنس کی بنانے والے بھی وہی لوگ ہیں ایون دو جو ہمارے سروں کے اوپر جو خیان پھر رہا ہے جو کرنٹ تیار کیا گیا ہے یہ بھی ذکرم کی دیگی ہے ایک زمانہ کا جہاں مسلمان جو ہے یہ تمام چیزوں کے جانے موجید کرا جائے ہیں مسلمان اس دو کا جہاں جہاں خلیفہ حارم رشید کا نام ہم سنتے ہیں اور جہاں سنجوہ سلطنت کا نام ہم سنتے ہیں اس دو کے اندر ہمارے مسلم سائندانوں نے آسمان پر جہاں پر کمندے داری اور سین کے بیدان میں بہترین کارنامہ انجام دیا لیکن سقود بغدار کے بعد اور بالخصوص سقود عراق کے بعد ہمارا جتنا بھی لٹریچر تھا جتنا بھی مواب تھا پورا پانی میں بہا دیا گیا اور دجلہ اور پراد اس بات کے نشان جائے کرتے ہیں کہ جہاں دجلہ اور پراد دریا اس دریا کا پانی کالا ہو گیا کیونکہ وہ جو کتابوں کی صحیح تھی شیعائی تھی وہ سیاہی پوری جگہ پانی کے اندر مل گئی اور مسلمانوں کا علم مسلمانوں نے جو کتابی لکھی تھی وہ پورے اس کے درپاہ دیا گیا لیکن اس کے پاس مسلمانوں پر غلامی مسلمانوں کے اندر ایک طرح کا تنگ نظریہ پڑھتا ہو کہ پڑھ کر کیا فائدہ ہو اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے خود بسکلیان کے اندر